وقت کے قلت اور کچھ ایسی ضروریات بھی ہوتی ہیں شادیوں کا موسم ہے میں ایک ایسی باوکار شخصیت کے حضور پیش ہو رہا ہوں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہمارے کرم فرما میرے محسن عالی مرتبت رئی سنساری صاحب جن کے بارے میں یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کمال کے شاعر ہیں مصنف ہیں عدیب ہیں سخنور ہیں وہ جن سے ہم نے نظامت کے ہنر جن کے آستانے سے سیکھا ہے بڑے عدب کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں اور آپ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے رئی سنساری صاحب کا برے صغیر میں انہیں ایک کمال کے ناظم کے طور پر جانا جاتا ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کریں عدرات آج کے مشاعرے میں دو آپ سبھی میرے لئے عزیز ہیں لیکن دو اہم شخصی آپ موجود ہیں جنابی یوگین نرائن صاحب اور امار رزوی صاحب ایک زمانے میں یہ اتھر نبی صاحب کے ساتھ تمام نئے اور تاجینوں پیش آوروں کے لام جو رہے ہیں لیکن اتھر نبی صاحب نے جب یہاں اس لکھنوں میں اردو کے آبیاری کی تھی اور جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر دا ہی رہے کے پوری دنیا میں لکھنوں کا نام روشن کیا تھا اس میں امار رزوی صاحب پرشنی پرمک ہے کیا کہنے میں ان کا استقبال کرنا اور اتھر نبی صاحب کی سرکاری طور پر مدد اور سرپرستی کرنے والی شخصیت یوگین نرائن جی تشریف رکھتے ہیں میں ان کے لئے چاہتا ہوں آپ لوگ تعلیم جائیں یہ شہر کے ڈی ایم رہے پرمک سچو رہے اور انہیوں نے واقعی اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہمارے کلم فرما سراج مہندی صاحب تشریف فرما ہے میں چند اشار جہاں سے مجھے یاد آتے ہیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں سمات فرمائیے کہ جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہو جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہو دل نہیں ملتا تو پھر ہاتھ ملاتے کیوں ہو کیا بات ہے مہترم جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہو دل نہیں ملتا تو پھر ہاتھ ملاتے کیوں ہو اور اپلے چہرے کی خراشوں کو مٹانے والو اپلے چہرے کی خراشوں کو مٹانے والو گھر کی دیواروں پہ آئینیں سجاتے کیوں ہو گھر کی دیواروں پہ آئینیں سجاتے کیوں ہو سمات فرمائی کہ یہ لنگے بھوکے جب سے حکومت میں آگئے یہ لنگے بھوکے جب سے حکومت میں آگئے اس ملک کے غریب مصیبت میں آگئے یہ لنگے بھوکے جب سے حکومت میں آگئے اس ملک کے غریب مصیبت میں آگئے سما فرمائی کہ سچائی کیسے آئے گی دنیا کے سامنے سچائی کیسے آئے گی دنیا کے سامنے قاتل گواہ بن کے عدالت میں آگئے ہیں سچائی کیسے آئے گی دنیا کے سامنے سچائی کیسے آئے گی دنیا کے سامنے قاتل گواہ بن کے عدالت میں آگئے ہیں سما فرمائی قاتل گواہ بن کے عدالت میں کہ خدا کے روبرو جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں دیکھیں یہ مطلب خدا کے روبرو جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں خدا کے روبرو جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں اور شیر نظر کر رہا ہوں کہ انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمالا بھول جاتے ہیں انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمالا بھول جاتے ہیں سباتوربائی کے نید آنکھوں میں جو آتی تو جگانے لگتے نید آنکھوں میں جو آتی تو جگانے لگتے خواب بچوں کی طرح شور بچانے لگتے خواب بچوں کی طرح شور بچانے لگتے اور یہ لکھنوں کا مشاعرہ ہے اور لکھنوی شاعرہ آپ سے مقاتب ہے نظر کر رہا ہوں سماس پر رہا ہے کہ نید آنکھوں میں جو آتی تو جگالے لگتے خواب بچوں کی طرح شور بچانے لگتے وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا ہم اسے ڈھونڈ لے جاتے تو زمانے لگتے وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا ہم اسے ڈھونڈ لے جاتے تو زمانے لگتے اور تیرے آ جانے سے پھر آ گئی زخموں پہ بہار تیرے آ جانے سے پھر آ گئی زخموں پہ بہار تو نہیں آتا تو سب زخم پرانے لگتے تیرے آ جانے سے پھر آ گئی زخموں پہ بہار تو نہیں آتا تو سب زخم پرانے لگتے سماتور بھائیے چنشیر نظر کر رہا ہوں جی محترم شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا پالی نہیں ملتا کبھی دالا نہیں ملتا شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا اور شہر نظر کر رہا ہوں یہ شہر خاص طور سے آپ کی نظر ہے کہ شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا شہر نظر ہے کہ مدت سے جو لوگ ظاہر قوی سمیلر مشاعرہ سننے آئے ہیں اور مشاعرے کا ذوق ذرا بھی رکھتے ہیں شاعری سے بھی ذرا سا تعلق ہے تو یہ شہر لے کر جائیں سماتور بھائی کے شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا کہ مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو لیکن کوئی رونے کا بہانہ نہیں ملتا کیا کہنے ہو مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو لیکن کوئی رونے کا بہانہ نہیں ملتا سماتور بھائی کے حوصلہ حوصلہ رکھو تو مشکل سے نکل جاؤں گے حوصلہ رکھو تو مشکل سے نکل جاؤگے دھوب میں بیٹھے رہوگے تو پگھل جاؤگے کیا کہنے حضور دھوب میں بیٹھے رہوگے تو پگھل جاؤگے شیر لد کر رہا ہوں کہ تم کو منزل پہ پہنچنا ہے تم کو منزل پہ پہنچنا ہے تو یہ یاد رکھو تم کو منزل پہ پہنچنا ہے تو یہ یاد رکھو بھیڑ میں دھی میں چلو گے تو کچل جاؤ گے کیا کہنے حضور تم کو منزل پہ پہنچ رہا ہے تو یہ یاد رکھو بھیڑ میں دھی میں چلو گے تو کچل جاؤ گے بھیڑ میں دھی میں چلو گے تو کچل جاؤ گے اور شیر نظر کر رہا ہوں کہ اپنے آنگل میں رہو اپنی ہی مٹی پہ چلو نظر کر رہا ہوں یہ شیر اپنے آنگل میں رہو سنگ مبر پر چلوگے تو فسل جاؤں گے اور یہ ایک شہر بھی نظر ہے جو لوگ نے اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے اس شہر میں آکر بچ رہے ہیں شہروں میں آباد ہو رہے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں سنگ مبر پر چلوگے تو فسل جاؤں گے اپنے ہی گاؤں میں جینے کا سلیقہ سیکھو اپنے ہی گاؤں میں جینے کا سلیقہ سیکھو شہر میں آکے رہو گے تو بدل جاؤ گے اپنے ہی گاؤں میں جینے کا سلیقہ سیکھو شہر میں آکے رہو گے تو بدل جاؤ گے اور یہ آخری شیر غزل کا نظر کرتا ہوں کہ دے رہا ہے جو تمہیں آج ترقی کا فریم دے رہا ہے جو تمہیں آج ترقی کا فریب ان کے ماضی کو ٹٹو لوگے تو دہل جاؤگے دے رہا ہے جو تمہیں آج ترقی کا فریب ان کے ماضی کو جو دیکھو گے دہل جاؤگے آگ ہی آگ بھری ہے میرے سینے میں رہی رئیس تم اسے ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے کیا کہنے ہیں یہ تھے مہترم رئیس انساری صاحب یار وہ ایسا ہے کہ آتھا نبی صاحب بھی ٹائم دکھا رہے ہوں میں بھی ٹائم کرتا تھا آپ لوگ جانتے ہیں شہر کے لوگ ہیں لیکن یہ کہ میں ہماری نگت بہن بیٹھی میں ہمارے آپ یہ غزل جو میں سنا رہا ہوں میں آپ کی محبتیں بھائی سے قدر ہیں یہ شہر اس شہر میں شیعوں کی بہت آبادی ہے چار مہینے لوگ روتے ہیں آپ مجھے ہر مشہریں ملو لا لا چاہتے ہیں سمجھے آپ یہ غزل بھالا آپ کا حکمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ حکمہ دیکھئے میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہوں سمات فرمائیے آتا ہو بیتے ہوئے لمحوں کو سوچا تو بہت رویا بیتے ہوئے لمحوں کو سوچا تو بہت رویا جب میں تیری بستی سے گزرا تو بہت رویا جب میں تیری بستی اور شیع لغل کر رہا ہوں بچ پل کا زمالہ بھی کیا خوب زمالہ تھا بچ پل کا زمالہ بھی کیا خوب زمالہ تھا مٹی کا کھلاؤں بھی کیا خوب زمالہ تھا بچ پل کا زمالہ بھی کیا خوب زمالہ تھا مٹی کا کھلاؤں بھی کھویا تو بہت رویا یہ شیعر دیکھیں خاتتہ ہوتے ہیں ہمارو بھائی یہ شیعر آپ کی لئے ذکر رہا ہوں پتھر جسے کہتے تھے سب لوگ زمانے میں پتھر جسے کہتے تھے سب لوگ زمانے میں سب لوگ زمانے میں کل رات کل رات نہ جانے کیوں رویا تو بہت رویا یہ شیعر آپ کی لئے ذکر کرتا ہوئے یہ شیعر آپ کی لئے ذکر کرتا ہوئے پتھر جسے کہتے تھے سب لوگ زمانے میں کل رات نہ جانے کیوں رویا تو بہت رویا یہ شیعر آپ کی لئے ذکر کرتا ہوئے جو جنگ کے میدان کو ایک کھیل سمجھتا تھا جو جنگ کے میدان کو ایک کھیل سمجھتا تھا ہارے ہوئے لشکر کو دیکھا تو بہت رویا ہارے ہوئے یہ غزل کے یہ دعا آخری شیعر کربلا جو ہے وہ ہماری نئی شاعری میں جدید غزل میں وہ در آئی ہے یہ سالحے کو اس واقعے کو غزل بنانے کا شورا نے سلیقہ سیکھا ہے آپ دیکھئے کہ یہ رئی سرساری کہاں تک کابیاب ہوا ہے اگر میں نے شیعر کہا ہو تو میری آواز سے آواز ملائی ہے بیتے ہوئے ایلم ہوں کو تھائی رہا تھا جہاں کر ایک قافلہ پیاسو کا ایک قافلہ پیاسو کا ایک قافلہ پیاسو کا اس راہ سے جب گزرا دریہ تو بہتو رویا اس راہ سے اٹھائی رہا تھا جہاں کر ایک قافلہ پیاسو کا اس راہ سے جب گزرا دریہ تو بہتو رویا اور یہ آخری شیر آپ کی ذہبت ہے تمام جو دیکھ کے ہستا تھا ہم جیسے فقیروں پر جو دیکھ کے ہستا تھا ہم جیسے فقیروں پر ہم جیسے فقیروں پر شہرت کی بلندی سے اترا تو بہتو رویا شہرت کی بلندی سے بلندی سے ہم جیسے کسی بلندی سے بہتو بلندی سے کسی بہتو بلندی سے بہتو رویا بہتو بگیروں uh سب رویا بھنی Between بہتو بعتو بہتو موسیقا 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 موسیقا